انسان اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف جن چیزوں سے رجوع کرتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے اس کی تربیت ہوتی ہے ان میں ایک بڑی چیز ہے خشیت الہی کہ اس کے دل میں اپنے رب کریم کا ڈر پیدا ہو وہ اپنے مالک کی ناراضگی سے ڈرے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے لیکن یہ چیز کس طرح پیدا ہوتی ہے بے شمار لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے رب کریم کی وحدانیت کے قائل اللہ کی بندگی کرنے والے مسلمان ہونے والے لیکن خشیت الہی سے بظاہر وہ محروم نظر آتے ہیں بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی کہ وہ اپنے رب کریم کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہٹ جائے اجتناب کرے کبھی قریب نظر نہ آئے کیسے نصیب ہوگا یہ اللہ قریب نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے علم خشیت پیدا کرتا ہے اگرچہ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ حاصل کیا جائے یقین کامل کے ساتھ حاصل کیا جائے اور پوری معرفت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور اس خاص ذوق کو پیدا کیا جائے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے علم کا رستہ جو ہے یہ خشیت کا رستہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا یہ آیت بتاتی ہے کہ جس کے اندر جتنی رب کی خشیت زیادہ ہوتی ہے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے تو حصول علم کے کوشش کی جائے ذرائع علم کو اختیار کیا جائے کتاب سنت کا علم ہو بقاعدہ نصاب کے ذریعے صحبت علماء کے ذریعے دین کی باتوں کے ذریعے دینی مجالس کے ذریعے دینی محافل کے ذریعے اور اس ارادے کے ساتھ علم حاصل کیا جائے کہ میں جب علم حاصل کروں گا تو میں اپنے رب کریم کی معرفت کی طرف بڑھوں گا مجھے خشیتِ الہی نصیب ہوگی اور میں اپنے آمال کو سواروں گا اپنے اندر میں روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں پیدا کروں گا اور جو میں سیکھوں گا نا اس نیت سے سیکھوں گا کہ پھر میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا نفاظ کروں گا صرف لفظ رٹنے کے لیے نہیں جملے یاد کرنے کے لیے نہیں کچھ لوگوں پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں اپنی معاش کو مال کو دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے خشیتِ الہی حاصل کرنے کے لیے حصولِ علم کا سفر کریں